سالا رکھا تو کیسے ہیں آپ سب آج جمعہ کا دن ہے جمعہ نماز میں پڑھ کے آ گیا ہوں اور آج شدید گرمی پڑھ رہی ہے سالوں کے پچھلا جو پورا ہفتہ تھا شدید تو نہیں کہہ سکتے لیکن 10 ڈیگری سیلسیس 9 ڈیگری سیلسیس آپ ساتھ شیئر بھی کیا تھا یہ تیمپریجر چل رہا تھا اور ایون کے جو پتلی جیکٹیں سمر کے سٹارٹ میں پہنی جاتی ہیں مارچ میں یا فیبرری میں وہ نکال لی تھی میں نے اور دو تین دن پہننا بھی شروع کر دیا رات کو بہت تھنڈ ہوتی تھی اور آج جو ہے اتنی شدید دھوپہ اتنی شدید گرمی ہے جمعہ نماز پڑھنے گیا ہوں واپس آ گیا ہوں اور مجھے پسینہ آ گیا تو اس سے مجھے تھوڑا سا فکر ہو رہی ہے کہ اب میں چونکہ دو دن بعد ساری تین دن میں پاکستان جا رہا ہوں تو وہاں پہ ٹیمپریچر کیا ہوگا چالیس سے اوپر ہی ہوگا میں دیکھا ملتان کا ٹیمپریچر چالیس کے رانڈو باؤٹ چل رہا ہے آج کب وہاں میرے ساتھ کیا بنے گا یہ سوچ سوچ کے ہالناکی سے اٹھ رہ گیا تو ہوا کچھ یوں کہ پہلے سنگل روم میں رہ رہا تھا میں اکیلا اور نورملی ہوتا ہی ہے کہ جمعہ وارے دن میں گھر چلا جاتا ہوں اور ہفتے وارے دن بیگم آتی ہیں ہسپیٹل میں اور سنڈے کو کوئی بھی نہیں آتا سنڈے کو ہم لوگ گھر رہتے ہیں تو اس ویکنڈ میں نے ان سے پرمیشن لی بات کی ان سے کہ اگر پوسیبل ہو تو ہمیں فیملی روم مل جائے سنگل روم کی وجہ ایک رات کے لیے فیملی روم مل جائے تاکہ پوری فیملی جو ہے وزٹ کر لے اکٹھے ہی اور ہم سب اکٹھے ہی جائیں تو انہوں نے فیملی روم دیا ہے چار بیٹ کے ساتھ یہ ایک پورا سویٹ ہوتا ہے بچوں کے لیے سنگل بیٹ لگے ہوئے ہیں اور ویسے بھی تین سنگل بیٹ پڑے ہوئے ہیں یہ ایک روم ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ ایک دوسرا روم ہے آپ اگر دیکھ سکتے ہیں یہ باہر کی کھڑکی ہے سوفے بغیرہ رکھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیلینسی ایگزپ بھی ہے اگر علماری رکھی دیا اور ایک ایڈیشنل سنگل بیٹ بھی ہے تو یہ انہوں نے روم دیا ہے سامان میں لے آیا تھا وہاں سے چیک آؤٹ کر لیا تھا پرانے روم سے اور گرمی کی وجہ سے ہام بھی رہا تھا ہوتلوں میں ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ آپ نے کی کارڈ انٹر کرنا ہوتا ہے تاکہ سسٹم ریکنائز کر لے کہ کوئی بانہ روم کے اندر ہے اور لائٹیں آن ہو جائیں تو کچھ لائٹیں آلڈی آن تھی یہ میں پہلے آن نہیں ہو رہی تھی اب میں نے آف کر دی واش روم کی لائٹ بھی ہوفیلی آن ہو گئی ہوگی اور ہاں بالکل روم ٹیمپریچر بھی فکس ہونا چروہ ہو گیا اور واش روم بھی یہ واش روم دیکھ لیں یہ اس حساب کا ہے آنے کی جگہ ہے تو یہ فیسیلٹیز تھوڑی سی ملی ہوئی ہیں آپ لوگ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ ہسپیٹل میں میں کیوں ہوں بیٹی میری بیمار ہے کچھ عرصے سے اور ظاہر ہے یہاں پہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا ہے انہوں نے اور ساتھ میں فیسیلٹیز دے رہے ہیں جوب سے میں چھوٹیاں کر رہا ہوں اس کے سیلری جو مجھے گورنمنٹ پے کر رہی ہے جوب سے جو چھوٹیاں ہیں وہ میں نے بیٹیز کے ساتھ گزارنے ہو دن اور سیلری مجھے ملتی رہے گی اس کے ساتھ فیسیلٹیز ساری ملیں گی بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کیونکہ میں اس لئے یہ بیان کر رہا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک دوست نے میسج کیا ہوتا کہ بچوں کے لئے کیا فیسیلٹیز ہیں تو یہ فیسیلٹیز ہیں ان کیس کے بچہ ایڈمیٹ ہو رہا ہے ہسپیٹل میں تو فیملی کو اکومیڈیشن ملتی ہے سب کچھ ملتا ہے یہاں پہ بہت ہی اچھے حالات ہیں تو ارادہ میرا یہ تھا کہ نماز پڑھ کے واپسی پہ کچھ دیر سو جاؤں گا گرمی بہت تھی سردرد کر رہا تھا تو ٹرائی کی لیکن یہ ہے کہ فون کھول کے جس وقت بیٹھ تھا فیس بک پہ ایک کے بعد دوسری ویڈیو تیسری ویڈیو تو سونے کا ٹائم نہیں ملا اب یہ ہے کہ شاور لے لیا ٹھنڈے پانی سے اور کچھ فریش ہوا ہوں باقی بیگم کی کال آئی ہے وہ ہسپیٹل پہنچ گئی ہیں اور بچے بھی ساتھ میں ہیں اب یہ ہے کہ گھر سے وہ کچھ کھانا پکا کے لائے ہیں مجھے تو ہفتہ ہو گیا یہاں صرف کھیرے اور شملہ مرچیں کھا رہا ہوں تو گھر کا کھانا کھاتے ہیں اچھے کھانا کھالیا تھا میں نے ایک گھلاو بیگم نے بنایا تھا وہ ساتھ میں کسٹڈ تھا چٹٹی میں تھی تو الحمدللہ مذہبہ سے سکھایا تو اس وقت بچوں کو لے کے میں جا رہا ہوں سینما تو شاروک بھائی کی مووی لگیوے جوان تو بچوں کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں لگونن سینما میں راستے میں ایک چھوٹا سا سٹاپ ہے شلتن سینٹر کا وہاں پہ میں اترا ہوں تو پیچھے جھیل نظر آئیے اور جھیلی بیکگرانڈ میں دیکھ سکتے ہیں لوگ بھی آئے ہیں کافی اور واکنگ ٹریک بھی بنے ہوئے ہیں پیچھے جو ہے بطخوں کا میں زیادہ نہیں آپ کو دکھا سکتا ہے گرتا تھا پیچھے سے بطخیں بھی نظر آ رہی ہوں گی بیککون مل رہے ہیں سنیکس ہیں سارے سینما کی کیونک باہر سے کچھ لے کے نہیں جا سکتے ہاں تو ظاہر ہے اچھا اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بیککون مکس نہ ہو نارمل جو پپکون ہے جو کھانے والے وہ ہی لیں بیٹا یہ دے دیکھ ہاں یہ ٹھیک ہے چاگ ہے یاٹا آو آلے کہ نیا ہے یہاں آو ہے ہاں خلقہ شتور شتور ہاں تھوڑ مینی ہم یہ سیکھا لکھا ہوا ہے اکھا اہاں اہاں کچھے موسیقی